موسیقی دوستو بھارت کے شہروں کا نام بدلنے کا بھی اپنائی کی دیا سے جیسے دوہزار ایک میں کلکتہ کو کولکتہ کیا بمبائی یا بومبے کو ممبائی مدرس کو چینائی کو چین کو کوچی بڑگاو کو گرو گرام اور لیٹسٹ میں الہاباد کو پرائی اگراج کیا وہی اسے میں ایک اور نام جڑ گیا ہے اورنگاباد مہارشت کے اورنگاباد کو سمباجی نگر کر دیا گیا ہے یہ نام چھترپتی سمباجی مہاراج پر رکھا گیا ہے جو چھترپتی شیواجی مہاراج کے بڑے بیٹے اور مہاراجہ کے دوسری چھترپتی تھے تو آئیے دیکھتے ہیں سمباجی نگر کے ناموں کے ایتیاز کے بارے میں وستار سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے ساتھی میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو دوستو آورنگ آباد مہاراجہ شکایک اہتیازک شہر ہے یہاں ایک سے ادھیک اہتیازک سندرچنا ہے جیسے بی بی کا مگبرا اہتیازک دوار نہرے امبری اہتیاز نے اس شہر کے کندوں پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے ممبئی کی کنیری گوفاؤں میں ایک شیلالیک ملا جس میں آورنگ آباد کا نام راش تڑک پایا گیا یہ نام کس نے دیا اس نام کا واسطے وقتہ سے کیا لیلان دینا ہے یہ ابھی تک سپشٹ نہیں ہے اس شہر کا پرسید نام کھڑکی ہے دیکھ شتر بیسار چٹان پر بسا ہے کہانی انوسار اس شہر میں کھڑکشور نام کا مہادیو کا اتی پرچن مندر ہے اور یہ نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا اس سمائے ملک امبر اس شہر کا راجہ تھا انہوں نے نہرے امباری جیسی آدھونک جلپورتی ڈھاچوں کو کھڑا کیا اور اس گاؤ کو شہر بنا دیا اور ایک کہانی انوسار سولہ سو دس میں احمد اگر سامراج کے سدھی جنرل یا پھر سردار ملک امبر دوارہ اس شہر کو بسایا گیا جسے ایک کھرکی نام دیا جو بعد میں کھڑکی بنا ملک امبر کے بارے میں بات کرے تو وہ ایک آفریقی گلام تھا جو بعد میں یودہ بنا ماننا جاتا ہے کہ ملک امبر کا جن مدکشنی ایتھیوپیا کے خمباتک شیطر میں پندرہ سو اڑتالیس کو ہوا تھا وہ اوروما جن جاتی سے جڑا تھا جو کی ایک جاتیا سمو ہے جس کے آبادی دیش میں قریب قریب ایتیس پراتیشت ہے وہی ایسا کہا جاتا ہے کہ سودہ گروہ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ چاپو نام سے جانا جاتا تھا ایتیاسکار مانتے ہیں کہ یا تو اسے یودہ کے دوران پکڑ لیا گیا تھا یا گریبی کے کارن اس کے ماتا پتے نے اسے بیج دیا تھا کہا جاتا ہے کہ یوہ آوستہ کے دوران ملک امبر کو کئی بار بیچا اور کھریدا گیا شاید اسی گلامی کے مار نے اسے یودہ وانا دیا بعد میں وہ ایتیوپیاس سے میلو دور بھارت آیا اسے بھارت اکر نہ صرف آزادی ملی بلکہ ساماجک پرتیشتہ بڑی آرمی اور آج کرنے کے لیے بڑک شیطر بھی ملا جو آج کا سمبھجی نہ کرے خیر سولہ سو چھبیس میں ملک امبر کی مرتیو کے بعد اس کے بیٹے فتح خان نے اس شہر کا نام بدل کر فتح پور کر دیا تھا بعد میں سولہ سو چوتیس میں اورنگ زیب دککن ڈیویجن کے سوبدار کے روپ میں فتح نگر آیا تھا اس نے اس شہر کا نام بدل کر خوجستہ بنیاد کر دیا بعد میں سولہ سو چوالیس میں وہ واپس گیا اور اس کے بعد سولہ سو باون میں پھر سے سوبدار بن کر آیا اس بار اس شہر کا نام اس نے بدل کر عورنگ آباد رکھ لیا جو آج تک قائم تھا عورنگ زیب نے 1669 میں مغل سمرات بننے کے بعد عورنگ آباد کو اپنی راجدانی بنایا تھا عورنگ زیب کے پریشہ سندھ کے سب سے بڑی ویردگ مہاراتھا تھے چھترپدی شیوہ جی مہاراج نے اور ان کے مہاراتھا سینہ نے عورنگ زیب کا ڈٹ کر سامنا گیا تھا چھترپدی شیوہ جی کے مرتی کے بعد ان کے پتر اور اترادھیکاری چھترپدی سامنا جی مہاراج نے بھی عورنگ زیب کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا لیکن اپنے ہی گھر کے شترو کے قرن سامنا جی مہاراج کو رتنا گیری زلے کے سنگمشور میں دھوکے سے پکڑ لیا گیا عورنگ زیب نے سامنا جی کو 40 دنوں تک تڑپایا اور بڑی کرورتا سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی حتیہ کر دی اسی ولیدان کو دھیان میں رکھتے ہوئے عورنگ آباد کا نام سامباجی نگر کرنے کی مانگ کئی سالوں سے ہو رہی تھی جس کی شروعات شیو سنا پرمک کلہ سواسیب بالا صاحب تھاک رہنے کی تھی جو اب پوری ہو گئی دوستو ویڈیو میں دی ہوئی جان کریں آپ کو کیسے لگی یہ کمنٹر کے ضرور بتانا اور یہ جان کریں اپنے دوست اور رشتے داروں کے ساتھ شیئر کر دینا ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں ایلی بڑیو